اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا جتنا کردار رہا ہے اس سے کہیں زیادہ کردار علماء کر رہا ہے آزادی ہند میں ہندوستان کی آزادی میں علماء کی بڑی بڑی قربانیاں موجود ہیں بڑی بڑی قربانیاں آپ کتابوں کا مطالعہ کریں دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں علماء نتی ہے اس ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہندوستان کی آزادی میں آپ کو پتا ہوگا اٹھارہ سو اٹھارہ سو ترے سٹھ کی بات ہے اٹھارہ سو ترے سٹھ میں یہ اعلان کر دیا گیا انگریزوں کے طرف سے یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ کسی بھی عالم کو پکڑو تو فوراں قتل کر دو فوراں فانسی پہ لٹکا دو یہ اعلان عام کر دیا گیا یاد رکھو مسلمانوں آج یاد رکھو سن لو اپنے کان کو کھول کر یہ علماء کی قربانیاں تھیں علماء کا جہاد تھا علماء کا انگریزوں سے بغاوت تھا انگریزوں نے مجبور ہو کر قتل عام کا اعلان کر دیا کسی بھی عالم کو پکڑو تو فوراں قتل کر دو فوراں اس کو نیس تو نابود کر دو یہ اٹھارہ سو ترے سٹھ کی بات ہے اور ایک انگریز لکھتا ہے اپنی کتاب میں کسی ہندوستانی نے نہیں انگریز نے لکھا ہے کہ دہلی کے اندر شاہی مسجد تھی مسجد کے سہن میں سو سو علماء کو پکڑ کر مسجد کے سہن میں مسجد کے سہن میں عالم کو علماء کو ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں سو سو علماء کو مسجد کے سہن میں فانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا تھا اور یاد رکھیں ایک ایک دن میں ایک ایک دن میں سو سو علماء کو فانسی کے پندے پہ چڑھایا جاتا تھا اور انگریز لکھتا ہے اپنی کتاب پہ کہ اسی اسی علماء کو بوریوں کے اندر بند کر کے بستوں کے اندر بند کر کے کٹوں کے اندر بند کر کے بوریوں کے اندر بند کر کے دریاں میں بہا دیا جاتا تھا یہ علماء کی قربانیاں تھی علماء کی شہادت تھی علماء نے انگریزوں کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے علماء نے اپنی شان کو باقی رکھا انگریز کے سامنے اپنی گردن نیچی نہیں کی انگریزوں سے ڈٹ کے مقابلہ کیا جامِ شہادت نوز فرما لیا یاد رکھیں آپ کو معلوم ہوگا چالیس چالیس علماء کو ایک انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے چالیس چالیس علماء کو پکڑ کے لائے جاتا تھا اور چالیس چالیس علماء کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا آگ جلایا جاتا تھا اور آگ میں چالیس چالیس علماء کو ڈال دیا جاتا تھا جب چالیس علماء کو ڈال دیا جاتا اور اعلان کیا جاتا کہ تم بھی جو موجود ہو اور چالیس علماء کو پکڑ کے لاتے یاد رکھیں تاریخ گواہ ہے انگریز نے خود لکھا ہے یہ بات کسی اور نے نہیں انگریز نے یہ اقرار کیا لکھا ہے اپنی کتاب میں علماء کی قربانی کے بارے میں کہ چالیس علماء کو پکڑ کے لاتے اور سیدھا آگ میں ڈال دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ چالیس کو اور پکڑ کے لاؤ اور چالیس علماء کو پکڑ کے لاتے اور یہ پوچھتے جو اٹھانہ سو ستاون کی جو لڑائی تھی اٹھانہ ستاون میں جو علماء نے ہندوستان کو آزادی کرنے میں ہندوستان کی آزادی میں جو جہاز میں شریک ہوئے تھے ان کو پکڑ کے لاتے ہیں کہتے ہیں کہ تم ایک بار کہہ دو اٹھانہ سو ستاون کی لڑائی میں تم شامل نہیں تھے علماء سے پوچھتے ہیں چالیس علماء کو ڈالتے ہیں پھر چالیس کو پکڑ کے لاتے ہیں کہتے ہیں کہ تم صرف ایک بار کہہ دو اٹھانہ سو ستاون کے جہاد میں تم شامل نہیں تھے ہمارے خلاف تم نہیں تھے ایک بار کہہ دو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا لیکن وہ علماء اپنی جان جور کر دیتے ہیں جان میں شہادت نوس کر لیتے ہیں اور یہ انگریز گورا فوراں اسے پکڑتے ہیں چالیس علماء کو پھر ڈال دیتے ہیں پھر اسے چالیس علماء کو پکڑ کے لاتے ہیں پھر کہتے ہیں تمہیں ایک بار کہہ دو کہ تم نے اٹھانہ سو ستاون کی لڑائی میں تم نے شرکت نہیں کی تھی اٹھانہ سو ستاون کی لڑائی میں تم ہمارے خلاف نہیں آئے تھے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے پھر وہ علماء کہتے ہیں نہیں ہم اس جہاد میں شامل تھے ہم تمہارے خلاف تھے پھر چالیسوں کو ڈال دیا جاتا ہے علماء کی اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہندوستان کی آزادی میں کون بھولا سکتا ہے یاد رکھیں بڑے بڑے علماء نے انگریز کی خلاف جہاد کا فتوہ دیا ان میں سے ایک بات آپ کو تذکرہ کرتا ہوں اٹھارہ سو ستاون کی بات ہے اٹھارہ سو ستاون کی لڑائی کی بات سامنے آئی ہے میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں ایک واقعہ بتاتا ہوں لڑائی میں احمد اللہ شاہ مدراسی جو بہت بڑے علم تھے انہیں پکڑ کے انگریز کے سامنے لائے جاتا ہے جز کے جز انگریز کا جو جز تھا وہ دیکھتا ہے جب حضرت کو دیکھتا ہے احمد اللہ صاحب مدراسی کو دیکھتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑتے ہیں وہ اڑتا ہے اپنی کرسی سے اڑتا ہے احمد اللہ صاحب کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں حضرت نے کہا نہیں میں نے تمہیں پہچانا نہیں تو اس نے کہا کہ حضرت میں آپ سے عربی پڑھا ہوں آپ میرے استاد ہیں میں آپ سے عربی پڑھا ہوں میرے پاس یہ پرچی آئی ہے میرے پاس اوپر سے اوڈر آیا ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اٹھانہ سو ست آون کے جہاد میں شرکت نہیں کی تھی میں آپ کو ابھی چھوڑ دوں گا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے شرکت کی تھی تو آپ کو قتل کر دینے کا حکم آیا ہے اوپر سے اوڈر آیا ہے یاد رکھو علماء نے قربانی دے دی علماء نے قربانی پڑی پڑی قربانی شاہ احمد اللہ شاہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اٹھانہ سو ست آون کی لڑائی میں تمہارے خلاف جہاد کیا ہے تمہارے خلاف بغاوت کی ہے تمہارے خلاف میں کھڑا ہوا ہوں تو وہ جو ان کا شاگرد تھا وہ انہیں ختم کر دیتا ہے قتل کر دیتا ہے احمد اللہ شاہ کو شہید کر دیتا ہے یہ علماء کی قربانی ہے علماء نے اپنی جان قربان کر دی لیکن انگریز کے سامنے گھٹنا نہیں ٹک نے دیا اپنے آپ کو انگریز کے سامنے پست ہونے نہیں دیا انگریز کے سامنے اپنی گردن جھکانا گوارہ نہیں کیا اسلاحی امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اسلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں